موسیقی عوض بالحمد الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حقیم خواجم محمد نعیم سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ حب بواسیر ہے خونی و آبادی اس کے لئے ہے پہلی خوراک سے در سے تڑپتا ہوا مریض وہ انشاءاللہ پر سکون ہو جاتا ہے بواسیر کا تیز بہادف یہ علاج ہے اس نسخے کے اندر جو عزاج حمل ہے ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیگرن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی انسان کا بلا ہو جائے ہمارا چینل بنانے کا مقصد آپ کو اللہ پاک کے دیوئے علم میں سے آسانیہ تقسیم کرنا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے جس میں آپ بشریق ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں کو میرے چینل کے اوپر انوائیڈ کر کے تاکہ یہ کاروان جو ہے محبتوں کا سلسلہ جو ہمارا ہے یہ بڑھتا رہے یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ دوست اب آپ تحوان فرمائیں گے بواسیر انتائی تکلیف دے مرض ہے جس کے لئے آج آپ کو ایک بہتری نسخہ دیا جا رہا ہے اس نسخے کے اندر جو اعزاج شامل ہیں اس میں پوست ریٹ ہے اس کو آپ نے بریان کرنا ہے اور اس کا وجہ وزن ہے یہ بیس گرام ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں رسونت ہے یہ آپ نے اعلیٰ کوالٹی والی لینی ہے مسافہ لینی ہے ساف ستری لینی ہے اور کوالٹی بہتری چاہیے ایک نمبر کوالٹی والی ہو آپ کے پاس ڈسپلی پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہی کوالٹی آپ نے بھی لینی ہے ایک نمبر یہ کوالٹی والی رسونت ہے انڈین لینگ کہیں گے تو آپ کو اچھی کوالٹی والی مل جائے گی اور اس کا وزن بھی بیس گرام ہے اس کے بعد اس میں ایک کلمی شورہ ہے کلمی شورہ آپ نے زمینی لینا ہے نمک والا نہیں لینا مسنوئی نہیں لینا آپ نے زمینی لینا ہے اور اصل کلمی شورہ لینا ہے آپ نے دیکھ لیں پہچان کر لیں ڈسپلی پہ آپ کو کلمی شورہ زمینی نظر آئے گا اور ایک نمبر والا نظر آئے گا اس کے بعد اس میں گندک عاملہ سار ہے گندک عاملہ سار اور کلمی شورہ یہ بھی بیس بیس گرام ہیں چاروں عدویات کا جو وزن ہے وہ آپ نے برابر لینا ہے جتنے بھی مقدار میں آپ نے دواب بنانی ہے اس کے حساب سے آپ نے جتنی بھی عدویات ہیں جو بھی آپ کی عدویات ہوں گی ان کا وزن برابر ہونا چاہیے جس طرح یہ چاروں عدویات ہیں اور ان کا وزن بیس بیس گرام ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی جتنی مقدار میں دواب بنانی ہے اس کے حساب وزن جو ہے وہ بیس بیس گرام یا جتنی آپ زیادہ مقدار بنانا چاہیے اس کے بعد اس کو آپ نے بریق صفوف کر دینا ہے بالکل بریق صفوف کریں گے اور اس کے بعد اس میں آپ شامل کریں گے گودک کوار گندل کا گودے کا جو وزن ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی تمام جو عدویات ہیں اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں اور گولی بنانے کے قابل ہو جائیں بہت زیادہ نرم بھی نہیں آپ نے کرنا اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھ کرنا اتنی عدویات آپ کی جذب ہونی چاہیے گودہ کے اندر کے آپ کی گولی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بان جائے اور آپ نے چنے کے برابر جو ہے وہ گولی بنانی جائے اس کا جو طریقہ ہے مقدارِ خوراک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایک گولی کے حساب سے دو ٹائم دن میں لیں گے صبح شام کے حساب سے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو سادہ پانی تازہ کے ساتھ آپ نے اس کو لینے ہیں یہ جو دواہ ہے دس دن کے اندر مرض کو ختم کرتی ہے لیکن اگر ایک مہینہ آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے تو بوسیر کا جو مرض ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا بہترین معمولِ مطب نسخہ آپ کو دے دیا ہے انتہائی مجرب نسخہ ہے بوسیر کے حوالے سے بڑے بڑے لمبے چوڑے نسخوں سے بہتر ہے یہ ایک چھوٹا سا نسخہ آپ بنائیں اس کو استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں اس نسخے کے ساتھ جو آپ کو پریز کرنا ہے وہ آپ نے ہر قسم کی جو گرم اور تلی ہوئی چیزیں ہیں اچار پکوڑے سموسے چاول بڑا گوشت چنے کی دال بیکری کی اشیاء اور گرم اشیاء جو ہے وہ آپ نے چھوڑنی ہے سادہ کے زائیں استعمال کریں گے سبزیاں استعمال کریں گے اور پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تاکہ مین جو مسئلہ ہوتا ہے قبض کا وہ بھی ختم ہو جائے ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرویں میرے چینل کے اوپر انوائیڈ کریں اور ہمارا دوسرا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر کمال حکمت چینل کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کروائیں حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ